موسیقی 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 کہ شادی ٹینڈ کر رہا ہوں دے نہیں اس طرح دے ناکٹرن نے ستیتھوس کو پڑھ کے بچہ کو آچھا اندال آن کر دیں دے اللہ 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 ہمارے ہاں سپورٹس کے لیے اس قسم کے کپڑے پہنے جاتے ہیں اور اس کی وجہ ہے آج کی ہمارے جو میمان ہیں ریسنٹلی پاکستان نے کبرڈی کے اندر ورلڈ کپ جیتا اور اسی کی ٹیم کو اپنا اجمدو کیا ہے سب سے پہلے بلائیں گے پاکستان کبرڈی ٹیم کے کوچ اور فیڈریشن کے سیکٹری جناب محمد سربرانہ اور طائر وحید جٹ اور پاکستان کبرڈی ورلڈ کپ جن کھلاریوں کے وحید جیتا اب ان کو بلاتے ہیں جناب محمد شفیق چشتی جٹ اور مانا جٹ محمد شفیق چشتی صاحب اور مانا جٹ صاحب آپ کے لئے امانا جٹ صاحب نے ایک شیر بیجائی ہے کہ مچھلی کی طرح ہاتھ میں آ کر بھی نکل جاتے ہو مچھلی کی طرح ہاتھ میں آ کر بھی نکل جاتے ہو آ جائے کوئی ہاتھ تو فولاد میں ڈھل جاتے ہو بجلی بھری رہتی ہے تیرے مکھنی بدن میں اور نرگے سے نکلنا ہو تو پل بھر میں پگل جاتے ہو کھیٹاں ویچوں سردارک بڑی کھیٹاں ویچوں سردارک بڑی تے جت دے نے جیدارک بڑی تے شیران ورگ جسم انہ دے پاندے نعرہ مارک بڑی دشمن جتنی بھی چلاکی کرے گا ہم اتنا ہی تڑپائیں گے وہ ہرانے کی کوشش کرے گا ہم جیتتے ہی جائیں گے بڑک اپ گھر لانے والو ایک بات سچ بتا دو اب آپ بھی نیا پاکستان بنائیں گے کیا حال چل ہیں آپ لوگوں کے اللہ شکر جیتے ہیں اللہ شکر اور مبارک ہو آپ لوگوں کو بہت بہت اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے پاکستان اور ہم لوگوں کے لیے ٹائٹل جیتا مانا جی پہلے سے میں نوے دس ہو پچھلے زمانے مولا جٹ ہوندہ سے ہن مانا جٹ ہوئے گا ماشاءاللہ کدھو دے لگے ہوئے ایک کپڑڈی تھی دنیا ایچ تقریباً دو ہزار ایک تو شروع ہوئے ہوئے تھے دو ہزار وی دے اندر اے انہا زبردست ٹائٹل تانو مل گیا جی یہ سب سے جو انٹرسٹنگ چیز آپ لوٹ کریں کہ بیس سال کی سٹرگل بھی ہے مطلب دو ہزار ایک سے اگلا ہم آج سوشل ویڈیا کا دور ہے بچوں نے سنا اور آپ نے کہا رہا پاکستان اٹھا اور اس نے اٹھا کر کے جی ورلڈ کپ جیت لیا مگر اس کے پیچھے ایک بیس سال کی سٹرگل ہے اور بیس سال کی سٹرگل کے اندر مانا جی ماشاءاللہ اپنی ورزش تھی روٹین تے دستو ملو ہاں جی صبح تقریباً دو گھنٹے صبح ترین کر دے دو گھنٹے صبح ہاں جی پھر شامی تینوے تو بعد تین تو اپنا پانچوے تک دو گھنٹے شامل با با تے کھان پین دے کی روٹین ہے کیے دے چھ باکی کھان دے رنگن کیا دنگی مگر دستو نہیں ہونا دی گالے بھی ٹھیک ہے ترین کر کے ناشتے چاہاں کے دہیں ہندہ مکھن ہندہ ہے تے شید ہندہ نال تے نال پراثے ہندے نے آنڈے ہندے نے اے پائیان روزہ کھولنا ہندہ دو گھنٹے مینت پھر تانو پتہ ہے بھور لاکتہ ہوتے مینت ہے انرجی بڑی ضائع ہندی تو پھر آکی وہ انرجی و بال بھی کرنی پین دی ماشاءاللہ چشتی بھائی دی جنی سے دے تے ثابت بلی بھی کھا جان دے چشتی بھائی میں نے ایک غل دس ہو آپ کی جتنی زبردست فزیق ہے اور جو آپ کے ورزش کا عالم ہے آپ کا پورا نام ہے شفیق چشتی اس میں شفیق کہاں ہے ماشاءاللہ ہاتھ ہی آپ کا دیکھ کے تو میں یہ اتنی دور سے ترہ بڑا لگ رہا تو قریب سے کیسا لگتا ہوگا یہ کبڑی میں صرف ہے اس کے بعد تو ہم شفیق ہی ہیں شفیق صاحب یہ باہت بتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے جب آپ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں کسی کو تو اس وقت کبھی ہوا ہے کہ ہاتھ غلطی سے لگ لوگ جائے اگلے نو لگتے ہیں اگر تو زیادہ باریات ہاں جی زیادہ افر سے لگ جائے تو پھر تو سمجھے کہ وہ فاول ہے اگر ججمنٹ نہیں ہوتا تو پھر چل جاتا ہے سر جڈہ مضبوط آتے ہیں نا دیکھا آرہ لینا نا بسے نا کو گال نہیں کہندے مکہ مار کے کان توڑ دیں دیں اس سے میں نے اگل دس ہو افرٹ کتنا لگتا ہے اس پورے اس کے اندر آخر میں لوگ تو صرف دیکھتے ہیں کہ جی ایک ورلڈ کا پٹھ گیا اور اب اس وقت واہ واہ ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے مگر جو اس سے پہلے ایک سفر ہوتا ہے اس جگہ تک پہنچنے کا اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے نہ کوئی جاننا چاہتا ہے جب جیت ہو جاتی ہے یہ سار فیڈیشن ہی جانتی ہے یہ جڑے تو پہنے سرپس تھی یہ تیتر سال تھی ایفرٹ تھاڑی پاکستان کا بڑی فیڈیشن تھی اور جڑے لوگ منصرک رہے ہیں کہ پہلے بڑی جڑی کھیڑ تھی پنڈان تھاما دی تھی ورلڈ کھیڑ دے تھی اس تو بعد ورلڈ کپ چاکے انہوں ایشن گیم سیف گیم چپایا پھرے دے ورلڈ کپ شروع ہوئے یہ پنجمہ ورلڈ کپ ہویا پہلے چار اسی ہرے ہیں بچہ نے ایفرٹنا سی ورلڈ کپ یہ دیویش تسی آپ ہی دے دو کہ کمی کا ایفرٹ ہے بہت ہے بہت ہے ماشاءاللہ پہلے ساتھ نمبر تسی ان جی دیتے نے جو پی ٹی آئی نے زبانی نوکریہ نی دیتے ہیں ساڈی پلانک سی انہوں نے بھی دیتا ہے تیرہ ملکے جنہا جالی مورا لوں دے نے اسی واپس بھی دیتے ہیں انڈیا تھی ٹیم بھی ہر کے انجی جی جی میاں سب کچتے ہیں ساڈی پلانک سی پلانک بیس ہی ساڈی ہے کیونکہ اسی ٹی نگ دے بھی چینا سارے جڑے پلان اپنے دے میں آج دے تیزی پھر اسی رات جڑی پلانک کیتی سی الحمدللہ اسی وجہ کامیاب ہوئے ہیں نہیں بالکل پلان تو کامیاب چاہے شروع میں سات نمبر دینے پڑ گئے یا تسی بھی تھوڑا جا بولو انجی لگتا ہے تاڑے پیسے ہیں تو بتا ہم آئے سنے حقیقت میں انہی کے پیسوں سے آئے تھے سرور صاحب بتائیں آپ ان کو کن کے پیسوں سے آئے تھے جی فیڈریشن کے پیسوں سے آئے تھے سر مجھے یہ بتائیں کہ کبنڈی فیڈریشن کے حالات کیا بہتر ہیں یا کوئی آپ کو ہے گلا شکوا فینینشلی تو اتنے بہتر نہیں ہے نہیں ہے میں یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے اس ورڈ کپ کا پاکستان کے لیے الاؤٹ ہونا ہی بڑا مشکل کام تھا جو انٹرنیشنل سینریو چل رہا ہے بالکل اور ورڈ کپ کا جو بسک کولیفیکیشن اٹ لیسٹ ایٹ کنٹریز فرام تری ڈیفرنٹ کانٹیننٹس اگر وہ ایشیا سے ہی لے لے تو وہ کپ ورڈ کپ نہیں کہلائے گا تو الحمدللہ پاکستان میں وہ آئے کھیل کے گئے اس میں میں کہتا چلوں کہ ہمارے فیڈریشن کے پریزنٹ ہیں جو عزیر شافع حسین ان کی بڑی ایفرٹس ہیں بہت زیادہ ہرڈلز تھے ویزا خاص طور پر پروڈوسیوں کے معاملات میں بلکل اس کا بڑا اچھا اثر گیا ہے دنیا میں کہ پاکستان ایک کھیلوں سے محبت کرنے والا اور امن سے دوستی رکھنے والا ملک ہے الحمدللہ سب لوگ بخیر و آفیت کھیل کے اپنے گھروں کو گئے ہیں مارشہ 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 مانے جی ہر میچ ہی بڑا زور لوانا لاندہ ہے تو وہی تیاری بھی پوری کردہ ہے انسان مگر آخری میچ ایک تی فائنل تی فائنل پہ گئے انڈیا دنال کوئی خاص تیسی کو تیاری کیتی ہے کوئی سوچیا سی ایک رات پہلا کہ کل کی ہونا ہے تا کی کرنا ہے مین اسی نا جی جیڑا ساڑا دو مین دا کیمپ لگا سلامباد ساڑا مین فوکس ہی انڈیا دی ٹیم دی اچھا تی واللہ دا شکر ہے رات اسی پلاننگ بھی پوری ٹیم دی کیتی کو ساہ ساری دسیاں بھی پہلا پلاننگ ساڑا ایسی پی پہلے جیڑے چار جاپی سینا وہی کھیڑے نگے وہی گیم کرنگے داستو پندرہ منٹ دوسری پلاننگ ساڑے تین لڑکے مشرف جنجوہ سی ساجد نصار سجاد گجر یہ نہ نو تورہ جائے نہ ملک بینی امین جیڑا جنو سٹاپ بھی نہیں ہویا ریڈر سی ہو اللہ دا شکر ہے دوسرے آپ ساڑے دوسری جیڑی پلاننگ ساڑی یا کامیاب ہوئی وہ توسی بھی می آج دیکھیا ہونا ہے تو اللہ دا شکر ہے دوسری می آج بھی نے کیتا ہے ماشا اللہ پاچی وہ انڈیا دا کیڑا پلوان ساڑے دا گیا آگے ہیں جیڑا ایسی لی کھلو جندا ہے وہ لگ دے نہیں پلوان وہ کندے لگ دا ہی بیگم نو کہن دے چالے نا کار گلتی ہوگی جانے جیڑا ایسی لی نہیں آگے کھلواندہ تو آگے ایسی میرے تشپیگ دے جادے تیچوں نہیں سکے ہاں جی ایک ایک اوہنے میں رکھا دے اک کے دو جہ پھلائے باقی ایسی انہوں نے نکڑے ہاں تے نکڑے بھی اورنا کو پورے زور ہاں نامہ اوہدہ بھی پورا زور ہاں آئے اللہ دا شکر ہے کوئی ایسی گالنی اہی پورے تیاری دے بیچ ساں کشتی بائی جی تو جیتکے کر دینا ہے دیکھیں کی تُسیے ہو رہا ہے میں ویکھی مگر میں صرف سوچ رہا ہے کہ وہ نہ دی باڈی تے سٹیپ سہی لگتا ہے جو کچھ کہو کبول ہے تقرار کیا کروں میں ہوں پڑھا لکھا بے روزگار کیا کروں اب کہتے ہو ملک میں کوئی نوکری نہیں سرمائے کے بغیر کاروبار کیا کروں پچھلی حکومتوں پہ سبھی ڈال دیں گے آپ مجھ کو بتائیے کہ میں سرکار کیا کروں حدث ہو آہ بٹی میں ہی سے خیلی ساری زندگی اچھا جی کوئی ایک داست دے ملو کوئی ایک کو بہتر تسینگے ہاں تو بتائیں نا وہ ہی سے کہہ رہے ہیں کوئی ایک کو بہتر تسینگے آج میں سرکتے ہیں اللہ شاید 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 ورکم بیکٹو مزاکرات شفیق یہ بتائیں آپ کی بھی کوئی تیاری تھی خاص میچ سے پہلے یا میچ والے دن صبح اٹھ کے کوئی خیال آیا ذہن میں کہ آج آ رہا ہے یا پا رہا ہے دیکھیں جب روایتی حریف کے ساتھ ایک میں آئی تھا تو نیندیں تو ویسے ہی ہماری اس دن سے ہی تھیں کہ سو نیند کم ہی آ رہی تھی ہمیں کہ ویسے تو ساری ٹیمیں ہی ہمارے لیے بڑی ٹف تھیں لیکن جو انڈین تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ تو ہمارا ازلوں سے چل رہا ہے یہ کام تو اگلے دن میں آج تھا اس رات ہماری ساری ٹیم کٹھی ہوئی کوش صاحبان تارویجار صاحب اور ہمارے سیکٹری صاحب اور سارے پلیئرز جتنے بھی ہمارے پلیئرز سب نے سٹیسی بنائی کہ پہلے دس منٹ جو ہمارے سٹاپر ریڈر ہیں وہ ہی کھیلیں گے جو کھڑے کریں گے اس کے بعد اگر دیکھیں گے کوئی لوز ہو رہا تو پھر ہم چینج کریں گے لیکن الحمدللہ ہمارے ریڈر لائن جو تھی وہ سیٹ چل رہی تھی ان میں سے ایک ریڈر تھا ہمارا وہ اس کے چوڑ لگ گی اس کی وجہ سے اس کو چینج کرنا بڑا جو سٹاپ لائن تھی وہ ہم نے مکمل ایک دفعہ چینج کر دی تو یہ اس محنت کا نتیجہ ہے جو ہم نے اس ہارڈ ورک کیا جب سمجھ لے کہ اسلام آباد سے تقریب تھوڑا سا آگے ہے ہمارا سپورٹس بورڈ وہاں پہ بھی آپ برف ہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی سردی تھی کہ برف پڑی ہوئی تو ہم وہاں پہ صبح ساڑھے چھ بجے سات بجے ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے کوش سبار ہم سے پہلے چلے جاتے ہیں ہم نماز پڑھ کے بات جمعہ پھر ہم نے گراؤنڈ میں چلے جانا تقریبا ساڑھے نووے تک ہم نے گراؤنڈ میں ہی رہنا ہے واپس آنا ہے تقریبا دو گھنٹے ہمیں ریلیکس ہوتے تھے اور دو بجے سے لے کے پھر پانچ بجے تک ہم نے پھر گراؤنڈ میں ہی رہنا ہے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم جب ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میوزک وغیرہ سنتے ہیں تو کبڑی کے وقت جب ڈھول کی آواز ہوتی ہے تو یہ آپ لوگ اس لئے سنتے ہیں کہ انرجی آئے یا پھر اس سے آتا ہے یا جوش آتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی وہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں دل سے اور وہاں پہ ایسا کچھ بھی میوزک یا کوئی بھی ایسا تھرڈ پرسن بھی نہیں وہاں پہ ہمارے درمیان میں ہوتا جو ہمارے وہاں پہ گراؤنڈ میں ہوتے ہیں کوچھ ہوتے ہیں اور جہ تک ہے جہ تو جہ دین اور ٹول ہو جونے اور جہ تو ہاردنے وہ بھی ٹول پاکے ویچے سالن پاکے روٹی گا رہے ہیں نہیں مگر یہ ڈھول وغیرہ تو خاص طور پر میچ کے وقت استعمال زیادہ ہوتا ہے اس وقت کا جو محول ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو بیچ میں ایڈوانٹیج بھی ہو رہا ہوگر کبرڈی کا ساؤنڈ ہے اچھا واسے بھائی ہماری نیو جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں کہ کبرڈی کھیلتے کیسے تو آج اگر یہ بتا دیں کہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے بچہ کی کلیریفیکیشن کریے کوچ صاحب جی کبرڈی کی اصل تاریخ کا تو نہیں پتا لیکن یہ زمانہ قبل اس تاریخ سے کھیلی جاتی ہے جب لوگ کبائل میں تھے تو نوجوانوں کو اس گیم کے ذریعے تیار کرتے تھے جنگ اپنے دفاع دوسروں دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اگر آپ اس کو بریٹش انسائیکلوپیڈیا میں دیکھیں اس کے کبرڈی یا کبرڈرز تو دی گیم آف واریرز تو یہ آرینز اپنے ساتھ لے کے آئے تھے برے صغیر میر خصوصا پنجاب میں اس کا سٹراؤٹ بیلڈ کے لوگ تھے بلکل اس میں میلے ٹھیلوں پہ اس کا ہونا لازموں ملزوم تھا لوگوں کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی اس کو میں سب سے پرانی ٹیم گیم بھی کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کسی ایکیپمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ایک لائن لگاؤ مطلب سٹون ایج میں بھی جب کپڑے ڈرسیز نہیں تھے تو کبرڈی کھیلی جاتی تھی تو وہ آستہ آستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے رولز اور قوانین بنتے گئے وہ پھر ساؤتھ ایشن گیم ایشن گیم ورڈ کپ اور اس کے سن کے ایمنٹس یورپ میں بھی کھیلی جاتی ہے تو وہاں پاکستان کے جو جتنے انڈین پاکستانی بنگلہ دیش یہ لوگ ہیں ٹریفک جیم ہو جاتا ہے شہر میں چھوٹا ہو یا بڑا ہو کیونکہ وہ کبرڈی ہے سنڈے کو پورے دن میں وہ کرتے ہیں اور پسند کی جاتی ہے بڑا صاف سترا پکڑ لیا تو پوائنٹ ہے بھاگ گیا تو پوائنٹ دوس نے لے لیا کوئی زیادہ رولز کے وہ اتنے وہ کمپلیکیشنز نہیں ہیں جوانوں کی کھیل ہے ایک ڈیفینڈر ہے ایک ریڈر ہے وہ وار کی ڈرمینالوجی استعمال کرتے ہیں جوانوں نے کھیلے دے ایک ڈرمینالوجی اپنی لیگ بھی ہے جو کہ کبرڈی کی بڑی مشہور اور بڑی ایکٹیو لیگ ہے ان کی پچھلے دو تین سال میں جو شروع ہوئی ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ان کو ایڈوانٹیج ہوا ہوا یا کوئی ایڈوانٹیج حاصل تھا ہم لوگوں پر بکاوز ظاہری بات ہے ان کے پلیئرز اس کے ایک پلیٹ فارم کے ثروع آرہے ہیں انہوں نے کھراری تو بڑے پروفیشنل ہیں کنیڈا امریکہ جا کے کھر دینے کلبانوں انہوں نے کنڈیکٹ دو دو تین تین سال دے انہوں نے لیگاں ہی ہون دیا نے انہوں نے ہر گاؤں ہر میلے نویاج ٹورنمنٹ ہون دے یہ ساڑی ایک بڑی فیڈیشن دی جوڑی میند ہے جو انہوں نے کوشش کار کے جوڑی نیو اتھو تک لیاندہ ساڑے تو انہوں نے سال سے کوئی ایک دو ٹورنمنٹ ہون دے تھی انہوں کو دو تین سال تو کافی ساڑے ٹورنمنٹ اچھے ہوئے ہیں مختلف شہراج تو وہ بڑی میند کی تھی ایک پاکستان کا بڑی فیڈیشن دے اور وہ دے وجہ نا جلا ہے ساڑی کبڑی تھوڑی لیکن اسی جوڑی فیڈیکل ہی طورتے بھی الحمدللہ انہوں نے بہترہ اور تیرنکچ بھی اسی انہوں نے بہترہ اور ساڑے ٹیلنٹ بھی بہت لیکن ساڑی جوڑے ایسی کھلالی انہیں تھوڑے غریب کرانے لوگ ہونے ہیں جوڑے ایک بڑی کھیڑ دینا ہے غریب لوگ کھیڑ دینا ہے تو وہ دے تاج تک کسے نوں سانوں دیکھو تفیقات چار دنوں گے پانے دنے ورڈ کپ جتے نوں تو کسے گورنمنٹ نے کسے ادارے نے حالے تک سانوں مبارک بات دیں تو نہ وقت انہوں نے جڑی ڈائٹا ہو دا اس حب کتاب لالے وہ ہی دے دن تا بڑی گالے کہ وہ جڑی جڑی خراک کھاندے نے ڈیلی تو وہ دے نالا دیکھو کوئی بدام پاندے سے انہوں نے کروڑر پہیا ایسی اللہ چیڑے سانوں لوگ بدنام کر رہے ہیں ایسی کہ ملک ہے جڑا ہے امن نہیں ہے دیشت کر دیئے کبڑڈی نے ثابت کرا دیتا ہے کہ پاکستان ایک پور امن ملکہ جڑے جان کے آٹھا داستہ ٹیمان کے کھیڑ گئی آنے سموتری ہے ٹورنمنٹ ہوئے میں نے تھے ہی انڈی سردائیاں پوٹ کے کو چلا دی میر بانیوں بڑھا امنہ چشتی امنہ چشتی امنہ چشتی میں بنانا کے لیا ہے اپنے موڑسا کے لیے میں نے میری میری میر میں کامتے جانا ہوں اپنے کبڑڈی کے جانا ار اپنا منڈاری اربان مانا کبتاہ نا اپنا شکیرد سارے بچے نے اپنے آنجی صرف آئی کبڑڈی اللہ دی میر بانی اور میں کی ترسی آپ کبڑڈی کھیٹ نہیں کوئی پھلا کیوں نہیں کھیللی میمری اس کر کے نہیں کھیللی بھیک کبڑڈی میں ہیدھے کھیللیں ساری زندگی صفحت ہے کہ کوئی ایک داستہ رو کوئی ایک کیا ہو بیٹے تھاسیگئے تو بتائیں نہ کوئی ایک کو بیٹے تھاسیگئے ہاں تو بتائیں نہ وہ ہی د Cobrad voy棄 ہو بیٹے تھاسیگئے میرے شکرد لائےگرsim نکلائے میں نے ہوسک ٹین چھانے کو ہنی کوچ کوچ ہی اندھا ہے بہت اندھا ہے ایک اور ہی میں اچھکا بڑیدہ ہو رہیا تاڑا چھوکا لائی ادھروں دا سپل وہاں آگئے ہاں چھو نہیں در رہیا پہنی چپیڑ میں نو اچھی جڑی سکھو سچی گالہ پھر کیوں ہے آیا میں نو گلا رہیا میں پتہ نہیں کوئی کام ہوں نہ میں کہاں میں اندھے میرے ٹھے چپیڑ ماری پھر کی تاڑا چھو بے ہوش مکے ٹھوٹے چپیڑا اللہ زندگی کرے ہونا چو ایک بندہ بڑا نیک سی چھٹے کپڑے پائے ہونے اونے میں ہاتھ میں نہیں لایا نا ٹھوٹا ماریا اور میرے ناکتے دنڈی بڑی جائے اینڈی کپڑھائی کے لئے اور چشتی اپنا شکیر دے پرفان اپنا شکیر دے جنجوہ اپنا شکیر دے ان سے کبھی ملاقات ہوئی اور بچے نے اپنے میں ہونے میں لکے ہیں باہر گھٹی چھو بھائے نے اچھا اپنی بڑے بڑی عزت ہے گئے نے بڑے بڑی یہ مینٹاں کیتے ہیں سلامہ بات تکر تھر کیتے ہیں انہوں نے میں لے گئے گیا اے کون بھائی بیٹھے نے یہ کون نے یہ وہ مانا اور چشتی یہ بھی ہو ہی نہیں جو بچے آپ گاڑی میں بٹھا کر آئے تھے وہ بڑے ہو گئے ہیں یہ بڑے ہو گئے نے کوشدہ بیڑا گر کرتا اکی ہاں پہچستی رہا ہمنا کوشدہ یہاں کڑکڑ کڑکڑ کڑا باجی مبارک ہو بیتا نمی بہت زیادہ ڈھیک ہے نا اللہ جنگی تبے حکومتانو پہہ دے ہوئے اگے تو تسی کپڑے استری کر کے پونے مہر بانی جا مہر بانی صلی اللہ لیکن تسی انہاں دچھے جی ہوں بھائی تسی یہاں سو دا سینا ہاں چھاں ثوڑا کی 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 مہ تو پیارے آپ سے جی چی تھی یہیل جی دی ایس پی بھی نہیں اُچھا بھی بھائی اگر یہ دھلاں دیا نا مزاک چون دیا ہاں لیکن میں بڑا بڑا بڑے بڑے محاذ کے لینے بڑیاں بڑیاں کشتیاں کے لینے بچےں گے نا پڑے یہ بچے ہیں آب بڑے آہ 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 آپ ان سے کچھتی کریں گے جشتی بھائی ایک منٹ اوٹ کے ان کو تسلی دے آہ 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 موسیقی ماشااللہ 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 کام لے لڑے آگئے تسے یا با انہیں میرا ہاتھ توڑا لگے مزاکرات طاہر صاحب اس میں صرف آپ کا جسم بڑا ہونا is not the only requirement اس کے ساتھ فورتی بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ایک فیزیکلی بگ ہونا اور ساتھ ساتھ جسم کی انجرتی فورتی ہونا یہ بڑی ایک دو مشکل چیزیں ایچیف کرنی ہوتی ہیں جس میں no doubt best combination of speed agility and strength یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا تو ہر کوئی ہو سکتا ہے مگر اس کے بعد اتنی فورتی کہ آپ نکلیں بھی کسی کے چنگل سے اور وہ جی وہ سکل آ جاتی اس میں جو کہ زیادہ بہتر کوچی سا یہ ایتا بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ انہیں یہ بڑے جسم تے ہوتے ہیں ہاتھ پڑھ جائے تو پڑھ لو کہ اکلے تو نہ پرتیلا بھی ہونا نال نال یہ بہت مجموعہ ہے کشتی، ریسلنگ، کلیٹک ساریاں چیناں یہ ساریاں چیناں سپیٹ بھی چاہی دیے جس جسامت بھی چاہی دیے ساریاں چیناں تینک بہت دوری ہے ساریاں چیناں یہ ساریاں چیناں یہ ساریاں چیناں دی کبڑھی نہیں پہندی میں بہت دلوں پر آن بان سکتاں تو ساریاں چیناں میں مانا جاتے ہیں مانا جیمان کسی ساریاں کس طرح شوق ہوئی کبڑھی دے ہی ساراں پہلے میں کرکت ہی کھیڑ تھا ساراں وہپینڈ دے ٹیم انداز کے ٹورنمنٹ سے ٹیم ہار کیا وہپینڈ دے ٹیمیں اپنے پینڈ میں آج کرونا ہے ماشاءاللہ آپ اتنے سٹرونگ ہیں تو کیا کبھی اکھاڑے کے باہر بھی کسی کو دھویا ہے یا پھر طاقت کا استعمال صرف کھیلتا کرتے ہیں یا پھر طاقت کا استعمال صرف کسی کو دھویا ہے ان کا سوال ہی ہے کہ کدھی ہویا ہے کہ کوئی نے نے سپورٹس میں انجدے ہیں وہ اپنی گیمی جو میں کرکتے ہیں جاں پھوٹبال جاں کبڑی ہے وہ اپنی گراؤنس ہی ہونے اپنی طاقت لڑا ہونے ہیں بیاسے کتھے نہیں بیاسے نہیں توسی بھی چیشی صاحب نہیں کدھی بھی نہیں وہ غلطی نال ہویا ہے نا نا کدھی کتھے نہیں چھوٹا پراہ کو کزن کزن لے گیا ہے کہ میری محلیچ لڑائی ہوئی ہے نال کھروتے رہنا کچھ نہیں کدھی رہنے لے تک آنتے جا کے دس کیلو آٹا فری لے گا جانا ہی ہے آپ انہیں کہ جیلی کوچ آیا جی باز ہو دینا ہوئی ہے اس طلاح نہیں اس طلاح نہیں یہ تو سپورٹسمنشپ کا بڑا وہ ہوتا ہے آپ صرف جو بھی ہے آپ کی جو بھی گیمیں آپ اس کے اندر ہی رہتے ہیں باہر آپ مجھے در تو لگتا ہوگا لوگوں کو ان سے بات کرنے سے تو اب ان کا مسئلہ نہیں ہے کہ لوگوں کو در لگتا ہے پہل بانا کہ ترمی نیٹر نہیں ہے یہ کوئی کوشت ہے نہیں ہے اس میں ہمیں تو ان کا تو کسور نہیں ہے ایچھا یہ آپ اپنا چیک کروائیں کہ آپ لوگوں کو در کیوں لگ رہے ہیں بلکہ کوشتہ آپ کہہ رہیں گے بے لو میری کالا مان لو مینوں میں تڑک بہت در رہنے بیجی Ki Kapu پاک بیدوری بیدوری دکتا door مبائل ہوتے کہ توڑا پروگام چل رہے ہیں شیر میرے مہمان توڑا بکتے سر راج میں ہار چکے نہیں آئے ہیں کہ رکھے میں کہ اپنے شیرہ میں پاکیاں ایسو تھی پڑھو نہیں توڑا ترے میری توڑا سوڑی آہا 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 ماشا اللہ ماشا اللہ مام نے لڑے آگیا تسا کیا با آہا آہے انہی میرا ہاتھ توڑا لے تسا میں کہنا سر مجھے تو ایسا مقام ہے گا میں تو میرا نار کو تری سپاہی کرو تھے ہم آہا مبائل تہ دیکھ رہے ہیں توسی آئے تو اینٹل ہوئی ہونا آہا ایسا نارا وزیرہ ہوتے چوک دے بیچے بھائی شیر اینٹل ہو گئے آہا اور مینو اس گلتے شک کے آئی ایک رکھے سر پیجا نے کیا ہے بھئی آنا لے وقت ہے چاہے کیونکہ سپورٹس مین جیدہ وزیر آدم انا آ رہے ہیں تو اول ہوئے کہ ماننا جاڑ سب پرائیم میریسٹر بننے پہلے خبر کی چلنے ایک اور سپورٹس مین پرائیم میریسٹر قوم کو داؤ لگانے میں کامیاب ہوگا تسی نامی پرائیم میریسٹر بنانا جی تسی نامی پرائیم میریسٹر بنانا جی تو اڈا ویسے ہی ساڑے دلاندے ہو تیر آج تسی ویسے ہی ساڑے دے حکومت کر دے ہو اللہ پاک نے تو انہوں ایسا سیرہ لائے کہ دشمنانہ نے تو ہی لما پاہ دیتا ہے بہتا ہے اینا نے اتیار کیتا ہے نا بلکل ماشاءاللہ ڈیڑھ ڈیڑھ سو سال دے ہوگی نا دیفرنشن اے خوراک کی دول ہے نا پہ خوراک ہی ماشاءاللہ ایسی کھان دے ماشاءاللہ یہی تکھا رہے نا باقی قوم تیترس رہی ہے نا چینی لائے نا دال لائے بھائی جن نا گوشت لائے تو انہوں تے لائے نا یا تو انہوں لائے پرلیمنٹ دے ممبر نے انہوں لائے یا سیاسی لوگ کھا رہے نا یہ کھا رہے نا بارہ لوگ کھان یا نہ کھان ساڑا انہوں نے کھوٹا لگنے اللہ پاک تو انہوں سلامت رکھا آمدھ آمدھ بیو 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 سر سر بیو ماشاءاللہ تو سی بھی سونے لگ رہے نا کرے زندگی پہل لیواری احسنے ٹریننگ کرنا ضروری ہے اتنا ہی نیند لینا اور ریسٹ کرنا بھی ضروری ہے با جی سر اس سے موبائل ہوندہ ہی نہیں نا یہ چھوٹی فارب ہوندے یا گیم کھیل دے چڑی اٹی کاؤں گیم کھیل دے اگر کوچ دے رگڑا سہی لگا ہے ایدھی لوڈی نی پہن دے ہی آپ پہ نیند آجا دے جی آج کی عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہی گئی ہے جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ موبائل فونز کا زیادہ استعمال بچوں میں نیند کی کمی کی وجہ بن رہا ہے اور ان کی منٹل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ فیزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر رہا ہے کیونکہ آج کل بچے کھیل کھل کے لیے باہر نہیں جاتے اور گھر میں موبائل فونز پہ بیزی رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی فیزیکل ایکٹیویٹیز ختم ہو گئی ہیں اکرم بھائی میں اپنے بیٹن میں کہا موبائل پہ انہوں دے اگر گندہ دوسری رہے ہیں تو کستہ میں دے دیا کرانگا میں نے اپنے بیٹن سے کہا اور میں نے کہا یہ موبائل پہ گیم کھیلنا چھوڑ دو آگے سے کہہ رہا ہے جی مجھے ڈاکٹر نے کہا گیم کھیلا کرو میں نے کہا بچے وہ فیزیکل گیم ہے یہ گیم نہیں ہے بچے انہوں موبائل دینے نہیں چاہیے دو بچے بڑے بچے ہیں بڑے سیانے نے میں ایک دن چپیڑ مارکے اپنے پتر کا موبائل دے تو ہی کہا تو منگندے جی میں انہوں نے مامو نے لیا کے دیتا بچے آج کھل کی جو نیو جنریشن ہے وہ فیزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف کم ہیں تو ہم ان کو کھیل کی طرف دوبارہ کیسے لے کے آسکے ہیں یہ اسی طرح کمپیٹیشنز کروا کے میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ لیکن کیمپ کے دوران ان کے پاس موبائل فونز ان کے لے لیے جاتے ہیں تاکہ ٹریننگ پر فاکس کریں گے ان کی نیند جتنی ٹریننگ کرنا ضروری ہے اتنا ہی نیند لینا اور ریسٹ کرنا بھی ضروری ہے سر اس نے موبائل لندہ ہی نہیں یہ تو فار اپ ہندے ہیں گیم کھیل دے چڑی اڈی کاؤں ڈا ہے گیم کھیل دے اگر کوچ دے رگڑا صحیح لگا ہے کہ ہم ساتھ ہی موبائل اٹھا لیا اور دیکھ لیا کہ فلان جگہ کیا ویسے مانا جی کوئی شاک وک ہے تا نو کوئی فلم ڈراما کوئی گانے سندے ہو کوئی بیسے ہی نا ٹرم نہیں لگتا اس نے کسی بڑے فار کو یہ کر لئی دے کہ کی فلم دیکھنا پسند ہے یا ڈراما بیکھ دے ہو کی کر دے ہو فلم دیکھ لی سینمیل ہے نا نا سینمیل سے جان نہیں دے کیوں ہی رو کیا پسند ہے شارو خان تاڑے سائز تے ویسے بندہ سنی دے ہو لے مگر تسی شارو خان ہی پسند کی تو ہے آپ جشتی صاحب مجھے پاکستانی شان ہیروین کون پسند ہے ہیروین پاکستان میں اتنے کبھی کوئی اور نہیں کی ہے کہ شان کر لے کہ ہم کر رہے ہوں ہیروین بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ سائمہ سائمہ سر تسی بیکھ دے ہو میں خدمی فلم دیکھ سر آپ جی دیکھ لیتے ہیں لیکن جو بھی اچھا پرفارم کرے وہ ٹھیک ویسے کوئی آپ کے کوئی فیوریٹ رہے ہوں اسپیسیفک اسپیسیفکلی کوئی بھی نہیں رہا مگر آپ کا شارو خان ہے اور آپ کا شان ہے وہ بڑا بھائی ہے مانو بڑے بھائی ہے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں ان کو رسپیکٹ وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اس لئے میں وہی پسند ہے پاکستان کے بھی ٹھیک ہے ہاں جیو جو بڑی چیتے ہو کوڑے تھے ایسا فول پونے نا نو مانو بھائی ہے ہی رو بھی تو کوئی پسند ہوگا مانو بھائی تو ہن جو سوال کرن رہا ہے ادھنو قدی ذہن ہی نہیں گیا آیا گا اچھا انا ٹیم ہی نہیں لگتا اپنی گیم تک محدود رہی دا ہے شارو خان تکری گیم محدود تکر بس وہ بھی قدی کہتے قدی کو نظر آگیا شارو خان تک بیگ لیا سر آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شعبت شریف لائے اور سزائے شکریہ کہ آپ نے پاکستان کے لئے اتنا عزاز زیتا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے بھی انشاءاللہ اللہ آپ اس طرح کے ہی ہمیں کامیابی دلاتے ہیں جی سرہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں یہاں بڑا بندہ سمل کے آتا ہے اس جگہ پر آپ آج بیٹھیں لیکن ان کا بڑا familiar وہ تھا آپ کی ٹیم کا بھی تو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ہائی اپس ہیں صاحب اقتدار ہیں یا صاحب استعداد لوگ ہیں وہ آئیں سٹیپ آؤٹ کریں ٹیلنٹ بہت ہے یہاں اور فیڈریشن اور یہ بچے اس کا ریوارڈ بھی پورا دیں گے قوم کو لیکن ان کو سپورٹ کیا جائے بلکل انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی کچھ خاص ہونا چاہیئے جیسے آپ نے دیکھی ہیں وہ ویڈیوز حریم شاہ والی ایک آدھی دیکھی ہے مارک آپ کے فون کے اندر ہے ٹک 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 ہاں میرے فون کے اندر ہے شیخ صف دیاں سے بیٹی کتھے تو جی میں ہجے ٹیٹوٹ تو نہیں آنا اے ڈنڈیاں مڈ کے ٹیر میں ہوا آکڑ دیں دا جی صاحب کتاب تے توسی پکے جے ہاں جی اے بات جالے وہ ہزار دی پان لو نوسوں کے دیں 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 دوسری لائیف جیکٹ ان میں سے کن کو دینا چاہیں گے آپ آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں جناب عمران خان اور جناب شیخ رشید احمد شیخ رشید صاحب کو بٹھاؤں گا جی سوشل میڈیا پر تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار میں سے وسیم اکرم نکل آئے موسیقا موسیقا